بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی علیہ محمد ناظرین آج سے ٹھیک پچھتر سال پہلے اقوام مددہ نے انسانی عقوب کا ایک ڈیکلیریشن جسے کہتے ہیں یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس انسانی عقوب کا ایک ڈیکلیریشن وہ پاس کیا تھا کہ سب دنیا کے انسان جو پیدا ہوئے they are free to live ازادانہ طریقے سے رہ سکتے ہیں اور انہیں اپنے اپنے ملکوں میں مذہب اور نسلی امتیاز بلا تاثب وہ free ہیں اپنا جو بھی ان کا کسی کو discriminate نہیں کیا جائے گا آج پوری دنیا میں انسانی عقوب کا عالمی دن منایا گیا لیکن اسی عقوب میں مددہ نے 1948 میں اور پھر متعدد قراردادیں پاس کی کہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خضرادیت دیا جائے گا کشمیر کے حوالے سے آج تک 75 سال گزر گئے ہیں آج بھی وہ قراردادیں عقوب میں مددہ کے ساتھ خانے میں پڑھی ہوئی ہیں اور might is right کی پالیسی پر عمل جاری ہے بھارت نے عقوب میں مددہ کی قراردادوں کے مطابق پاکستان نے دونوں مل کر کشمیریوں کو ریفرینڈم یا حق خضرادیت دینا تھا لیکن نہیں دیا ہر سال جب بھی دس دسمبر آتا ہے تو اس وقت کشمیری دنیا کے ہر پریٹ فارم کے اوپر اپنا جنڈا اپنا نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہمیں حق خضرادیت دیا جائے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں وہ ہائلائٹ کرتے ہیں آج چونکہ پاکستان میں ازاد کشمیر میں یا اورسیز میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی اور کشمیری بہن بھائی رہتے ہیں یا مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے یہ دن ایک طرح کا اعتجاج کے طور پر منایا اور اس بات کا آدھا بھی کیا جو اوپر سیز میں پاکستانی کشمیری رہتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کے ظلم اور جبر کو اتنے عرصے سے سہ رہے ہیں ان کے لئے آواز اٹھاتے رہیں گے جو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں جان و مال ان کی محفوظ نہیں ہے آج کے دن کے حوالے سے پروفیسر محمد رفیق بٹی صاحب جو مائر محشیائت ہیں شائر ہیں عدیب ہیں ہسٹورین ہیں دانشوار ہیں وہ نیو یارک میں موجود ہیں اور کشمیر اوریجن ہیں کشمیر میں پیدا ہوئے مائیگریٹ کیا اور انہیں آزاد کشمیر میں اور پھر وہاں پڑھاتے رہے شائری کرتے رہے کتابیں لکھی ہیں بہت ساری کشمیر کے حوالے سے بھی آج ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے فرمیش کریں گے کہ آپ کشمیر کے حوالے سے جو آپ کی شائری ہے وہ ہمیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں ضرور سنائیں اسلام علیکم ویلکم پروفیسر صاحب ویلکم سلام محترم برادرم شہراز خان جی آپ کو مجھے اس پروگرام میں لینے پر آپ کا شکر گزار ہوں اور جیسے کہ آپ نے بڑا خوبصورت تعارف میرا بھی کروا دیا شاید میں اس تعارف کے قائب قابل تھا یہ نہیں لیکن آپ نے بڑی مہربانی فرماتے ہوئے یہ مجھے پوچھا ہے کہ میں کشمیر کے حوالے سے کیا کہتا ہوں کیسے لکھتا ہوں کیا لکھتا ہوں اور میرا انداز فکر کیا ہے بزارش یہ ہے کہ میرا کشمیر سے تعلق جو ہے وہ تو کوئی ڈکی چوبی بات نہیں ہے لیکن کشمیر کے حوالے سے میں نے اپنی کلم کا جو استعمال کیا ہے اور جس طرح سے میں نے کلم کو بروے کار لیا ہے مجھے یقین ہے اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اپنے وطن کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہوئے اپنے کلم کا حق ادا کیا ہے تو دس دسمبر جو کہ عالمی انسانی حقوق کی ڈکلاریشن کا دن منایا جاتا ہے اس پر بہت سے سوال کھڑے ہوتے ہیں یہاں میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا راہی راست یہ آپ کو ایک نظم سناتا ہوں اور یہ دنیا بھر کے کشمیریوں کے لیے اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیموں کے لیے ملکوں کے لیے اور سب انسانوں کے لیے دعوت فکر ہے کہ وہ سوچیں کہ یہ دس دسمبر کا جو دن ہم مناتے ہیں کیا اس دن کے تقاضے ہم نے کبھی پوری کی ہیں کہ نہیں بالخصوص کشمیر کے حوالے سے ایک کشمیری ہونے کی حسیت سے میں آپ کو آج ایک نغمہ ایک ترانہ سنانا چاہتا ہوں جی بسم اللہ شروع کرتا ہوں میرے اس نغمے یا اس نظم کا عنوان ہے آؤ بچوں تمہیں سناؤں میں ایک گیت چناروں کا آؤ بچوں تمہیں سناؤں میں ایک گیت چناروں کا تو حاضرین و سامعین و ناظرین آپ کی محبتوں کے اس گلدستے میں اپنا یہ پھول سجا رہا ہوں راج ترنگ نی پڑھ کر دیکھو کیا کیا رام کہانی ہے راج ترنگ نی پڑھ کر دیکھو کیا کیا رام کہانی ہے راجے تھے مہاراجے تھے سلطانوں کی سلطانی تھی راج ترنگ نی پڑھ کر دیکھو کیا کیا رام کہانی تھی راجے تھے مہاراجے تھے سلطانوں کی سلطانی تھی جمع اور کشمیر کی دھرتی دنیا میں لا فانی تھی جنتِ عرضی کہلاتا تھا یہ مسکن گلزاروں کا آؤ بچوں تمہیں سناوں مہک گیت چناروں کا آؤ بچوں تمہیں سناوں مہک گیت چناروں کا آزادی کا ایک ترانہ آزادی کا ایک ترانہ نوہا ظلم کے مہاروں کا آؤ بچوں تمہیں سناوں مہک گیت چناروں کا اس درتی پر بسنے والے سارے پریم پجاری تھے پیار کے نگمیں گاتے تھے اور فیض کے چشمیں جاری تھے نرم مزاج بہت تھے لیکن ہر دشمن پر بھاری تھے علم و ہونر کا گہوارا تھا یہ مرکز فنکاروں کا آؤ بچوں تمہیں سناوں آؤ بچوں تمہیں سناوں مہک گیت چناروں کا آزادی کا ایک ترانہ نوہا ظلم کے مہاروں کا سناوں کیسے کیسے لوگ یہاں پر دیس بدیس سے آتے تھے اکشو پندت ملا بکشی پریم کی جو جلاتے تھے عالم فادل گیانی دیانی گیت وفا کے گاتے تھے چرچہ تھا دنیا میں رشیوں منیوں کے درباروں کا آؤ بچوں تمہیں سناوں مہک گیت چناروں کا اور جانے کس کی نظر لگی اور یہ گلشن برباد ہوا جانے کس کی نظر لگی اور یہ گلشن برباد ہوا ویرانی نے ڈیرے ڈالے اور ستم ہی جاد ہوا مہکومی کے سائے پھیلے ہر گنچانہ شاد ہوا وادی وادی گلشن گلشن مندر ہے انگاروں کا آؤ بچوں تمہیں سناوں مہک گیت چناروں کا اور وہ دیکھو پنجال کے پیچھے جنگل اور میدانوں میں نگری نگری پربت پربت کھیتوں اور کھلیانوں میں کریاں کریاں بستی بستی شہروں اور ویرانوں میں قدم قدم پر پہرا ہے دشمن کے پہرے داروں کا آؤ بچوں تمہیں سناوں مہک گیت چناروں کا پھیلی ہے بارود کی بو اور خون کی ہولی جاری ہے پھیلی ہے بارود کی بو اور خون کی ہولی جاری ہے بستی بستی موت کھڑی ہے مجبوری لاچاری ہے کلیوں پھولوں کی وادی میں اگی ہوئی کنڈی آری ہے ہر جانب ایک آگ لگی ہے دھم گھٹتا ہے تاروں کا آؤ بچوں تمہیں سناوں مہک گیت چناروں کا اور پتہ پتہ کانپ رہا ہے سہمی ڈالی ڈالی ہے ویشت ننگی ناچ رہی ہے ہر جانب بدھالی ہے روتے ہیں جیلم اور نیلم ویری ناگ سوالی ہے گھر گھر میں توفان بپا ہے غداروں خونخاروں کا آؤ بچوں تمہیں سناوں مہک گیت چناروں کا آزادی کا ایک طرح نہ نوحہ ظلم کے ماروں کا اور آزادی کے قاتل ہر سو آگ لگاتے پھرتے ہیں کھیتوں اور کھلیانوں کو بے خوف جلاتے پھرتے ہیں بے بس انسانوں کا ناحک خون بہاتے پھرتے ہیں چنگیزی انداز ہے ان جمہوری دعوے داروں کا آؤ بچوں تمہیں سناوں مہک گیت چناروں کا نرگ بنا ڈالا ہے اس کو گاندھی قیمت والوں نے رام کے نام کو جپنے والے گو بندوں گو پالوں نے جابر غاسب بدکیش انے آفت کے پر کالوں نے آگ کے شولوں میں جلتا ہے دامن شوخ بہاروں کا آؤ بچوں تمہیں سناوں مہک گیت چناروں کا آزادی کی خاطر جد و جہد ہماری جاری ہے آزادی کی خاطر جد و جہد ہماری جاری ہے اپنی جان سے بڑھ کر ہم کو دھرتی اپنی پیاری ہے ایک رہے ہیں ایک رہیں گے یہ تقدیر ہماری ہے چکنا چور کریں گے ہم ہر خواب یہاں اگیاروں کا آؤ بچوں تمہیں سناوں مہک گیت چناروں کا ظالم کو ناکامی ہوگی سر پیٹے گا روئے گا جس نے ہم پر ظلم کیا ہے وہ کب چین سے سوئے گا کانٹے اس کو چننے ہوں گے جو یہ کانٹے بوئے گا مستقبل روشن لگتا ہے وادی کے اندیاروں کا آؤ بچوں تمہیں سناوں مہک گیت چناروں کا آؤ سب کشمیری مل کے ایک نیا پیمان کریں آزادی کی خاطر اپنا تنمندن قربان کریں ہر میدان میں ہر دشمن سے لڑنے کا سامان کریں ہر بپا ہونے والا ہے درتی کے غداروں کا آؤ بچوں تمہیں سناوں مہک گیت چناروں کا اپنے شہیدوں کے صدقے تقدیر بدلنے والی ہے آزادی کی شمعہ اس محفل میں جلنے والی ہے جو رجفہ کی تاریخی تنویر میں ڈلنے والی ہے بس دو چار قدم پر روشن مند رہے اجیاروں کا آؤ بچوں تمہیں سناوں میں ایک گیت چناروں کا اور گرم لوہوں سے لکھے ہیں جو آزادی کے افسانے ہیں خاک وطن کو دیتے ہیں جو خون جگر کے ندلانے قوموں کی تاریخ میں زندہ رہتے ہیں وہ فرزانے کون چکا سکتا ہے بدلہ ایسے جان نصاروں کا آؤ بچوں تمہیں سناوں میں ایک گیت چناروں کا آزادی کا ایک ترانہ نوحہ ظلم کے ماروں کا بہت خوب بٹی صاحب ماشاءاللہ بہت برپور نظم تھی اور خوب آپ نے اکاسی کی جو کہ کچھ یہاں پر مقبوضہ کشمیر میں انیس سو سنتالی سے ظلم اور جبر روا رکھا جا رہا جس طرح کشمیری کی بائم تقسیم ہوئی ہے ایک بڑا برپور میسیج ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے اللہ اللہ آپ کو جزائے خیال دے اور آگ ساتھ سے آواز اٹھاتے رہیں اس امید کے ساتھ کہ کشمیر ایک دن اپنے حصہ کا دیا ہی جو رانہ پڑتا ہے اور لوگوں نے تو خون دے کر اس تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے اور اس امید کے ساتھ ایک دن جو ہے مقبوضہ کشمیر میں کی ازادی کا کشمیریوں کی ازادی کا سور اطلو ہوگا اور آپ کی یہ یہ جو یہ جو نظم ہے یہ لوگ گرمانے کے لیے اور اپنے حصے کا دیا جلانے کے بردارات تھا بہت شکریہ بری صاحب اور